جب آپ نے ہینڈاؤٹس سٹیڈی کرنے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپڈیٹڈ ہونے چاہے اور یہاں پھر اس کا اڈیشن جو ہونے چاہے یہ تھرڈ ہونے چاہے اور اس کے علاوہ اس کے جو لاسٹ اپڈیٹ اگر دیڑ دیکھیں تو جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ لاسٹ اڈیشن جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ ہے بیس چار دوزر تھی یہ جو سارے ہینڈاؤٹس ہیں یہ میں نے خود بنائی ہے اس کو ہائلائٹ وغیرہ میں نے کیا فارمیٹن وغیرہ میں نے کی ہے اور یہاں پہ اس میں جو بھی چینجز آپ اس کے اندر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں ان ہینڈاؤٹس کا جو لنک کرنا ہوں یہاں پہ ڈیسکسٹن میں دے دوں گا آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ نے ہینڈاؤٹس سٹیڈی کرنے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپ ڈیٹڈ ہونے چاہے اور یہاں پہ اس کا اڈیشن جو ہونے چاہے یہ تھرڈ ہونے چاہے اور اس کے علاوہ اس کے جو لاسٹ اپ ڈیٹ اگر دیکھیں تو جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ لاسٹ اڈیشن جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ ہے بیس چار دوزر تھی یہ جو سارے ہینڈاؤٹس ہیں یہ میں نے خود بنائی ہے اس کو ہائلائٹ وغیرہ میں نے کیا فارمیٹنگ اور یہاں پہ اس میں جو بھی چینجز ہیں آپ اس کے اندر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں ان ہینڈاؤٹس کا جو لنک ہے نہ ہو یہاں پہ ڈیسکسٹن میں دے دوں گا آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہم ویک نمبر نائن کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے یہ ٹوپک نمبر نائنٹی تھری سے سٹارٹ ہوتے اور ون زیرہ فائیو تک جاتے ٹوپک نائنٹی تھری کی اگر بات کریں تو ہر پروسس کے اپنی ایک یونیک آئیڈی ہوتی ہے جیسا یہاں پہ اگر دیکھیں یہاں پہ ایک پروسس ہے یہاں پہ پروسس بھی ہے اور یہاں پہ پروسس ایک ہے یہاں پہ ایک چائلڈ بھی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کی اپنی آئی ڈی ہوگی پروسس بھی کہ اپنی آئی ڈی ہوگی اور چائلڈ کی اپنی آئی ڈی ہوگی یعنی اگر یہ اس کا چائلڈ بھی ہے نا تو پھر بھی اس کی اپنی ایک یونیک آئی ڈی ہوگی کیسے یہاں پہ جس پوز کہ کہ اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ایک ہے اس کی آئی ڈی جو ہے وہ دو ہے اور یہاں پہ جس پوز کا لیتے ہیں اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے فائل تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ہر ایک پروسس کی اپنی ایک یونیک آئیڈی ہوگی یعنی دوسروں کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہوگی اب جب چائل پروسس کریٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر پروسس جو بھی کریٹ کر رہا ہے اپنا چائل تو وہاں پہ اگر تو اس کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ان کا ایک ہینڈل ہوگا ہے ہینڈل کا طرح یہاں پہ اپنے چائل کو کنٹرول کر سکے گا اب جس پوز کے کسی بھی وجہ سے یہاں پہ ان کا جو ہینڈل ہے یہاں پہ یہ جو ہینڈل ہے اس کو ختم کر دی جاتا ہے تو جب یہ ہینڈل ختم کر دے جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کی صرف ایکسیس یعنی جو یہ پیرنٹ ہوگا اس کی ایکسیس جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ چائل پروسس ٹرمنیٹ ہو جائے بلکہ کیا ہوگا کہ صرف ایکسیس جو ہوگا وہ کلوز ہوگی اور باقی جو چائل پروسس ہے وہ کیا کرے گا وہ انڈپینٹین ورکنگ سٹارٹ کر دے گا اور یہاں پہ جو ساری انفرمیشن ہے جیسے یہاں پہ ان کی یونیک آئی ڈی ہوگئی کونسا پروسس ہینڈل ہوگا کونسا چائل پروسس ہوگا اس طرح کہ جو ساری انفرمیشن ہے یہاں پہ یہ جو ہم نے ٹوپک ایٹی ایٹ میں دیکھی تھی کہ یہ کریٹ پروسس کی جو ایپی آئی ہوتی ہے یہاں پہ اس کا جو لاس والا آپچن ہے یہاں پہ اس کے اندر یہاں پہ ساری انفرمیشن مینشن ہوتی ہیں اب یہاں پہ جو پروسس آئی ڈی ہوتا ہے اس کو گیٹ کرنے کے لئے ہم یہ ایپی آئی یوز کرتے ہیں یعنی گیٹ کران پروسس یہاں پہ کیا ہے کہ یہ سیڈو ہینڈل ریٹرن کرتے ہیں یعنی ایکچول ہینڈل نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیریٹیبل نہیں ہوتا اور اس کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈ او جو اٹیوٹ اتے ہیں وہ بھی ڈیفائن نہیں کیا جاتے ہیں یعنی کہ صرف ایک نام کا ہینڈل ہوتا ہے اور جو ایکچول ہینڈل ہوتا ہے وہ جو اپٹین کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ گیٹ کرن پروسس آئی ڈی اس کا ثرو کیا جاتا ہے تا اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ ہینڈل تو ریٹرن کرتا ہے لیکن یہ سیڈو ہینڈل ہوتا ہے ایکچول ہینڈل نہیں ہوتا اور یہاں پہ ان کی جو آرگومنٹ لے رہے ہیں وائیڈ ہے یعنی کہ کوئی بھی آرگومنٹ دونوں کوئی آرگومنٹ نہیں لے رہے اب جب ایکچول ہینڈل یہاں سے اس سے مل جاتا ہے تو اس کو یوز کا نکلی اپن پروسس کی اپئی کو یوز کرنا پڑتا ہے تو اپن پروسس اپئی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں اپن پروسس اپئی تین آرگومنٹ لے گی سب سے پہلے ڈی 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 ڈیکسیس لے گی بھی انہیریٹ ہینڈل لے گی اور سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پہ دی ڈی 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 پروسس آئی ڈی یعنی ہم اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کی آئی پی کو ہم کون سے فنکچن کے ثروف کریں گے یہاں پہ یہ والا سب سے پہلے یوز ہوگا یعنی پروسس کی آئی ڈی آ جائے گی اور یہاں پہ اس کی پروسس کی آئی ڈی کو یہاں پہ منشن کر دیا جائے گا اور یہاں پہ ڈی 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 آئی 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 ڈی آ تو یہاں پہ یہ کس جو سیکشن میں ہوتی ہے یہ پروسس انفارمیشن سٹکچر میں ہوتی ہے اور سیکنڈ نمبر پر ایم سی کیوز کی بات کریں کلوزنگ دی چائل پروسس ہنڈل تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو چائل پروسس ہوتا ہے وہ ڈسٹرائی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ صرف جو اس کا ہنڈل ہوتا ہے نا وہ انویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا اور تھرڈ ایم سی کیوز کی بات کریں تو کلوزنگ دی چائل پروسس اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ پیرنٹ کی صرف ایکسس ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ چائل جو ہے وہ پروسس ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا کہ صرف جو پیرنٹ پروسس ہوگا اس کی ایکسس ختم ہو جائے گی تو یہاں سے زیادہ طور ایم سی کیوز آتے ہیں اور یہاں پہ اگر ان اپچن کی بات کیجئے تو یہاں پہ اس طرح کے زیادہ نہیں آتے لیکن پھر بھی آپ ان کو دیکھ لیجئے گا ٹوپک نائیٹی فور کے اگر بات کریں تو سم ٹائم جو پیرنٹ اور چائلڈ پروسیس ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک انہیریٹ ہو کے ہینڈل آ رہا ہے تو سم ٹائم کیا آتا ہے کہ جو پیرنٹ پروسیس ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹ ایکسس ریکوائر ہوتے ہیں جو چائلڈ ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹ ایکسس ہمیں دینی ہوتی ہے جیسے جس فوز کے کہ ایک ہینڈل ہے ہمارے پاس پی ڈیفر فائل کا تو یہاں پہ پیرنٹ کیا ہے کہ اس کو ریڈ بھی کر سکے اس کو رائٹ بھی کر سکے اس کو جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن چائلڈ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لیمٹیڈ ایکسس ہو جیسے کہ وہ صرف اس کو ریڈ کر سکے تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم جو کریں گے ہم اس ایپے کو یوز کریں گے ڈپلیکیٹ ہینڈل کو اور یہ جو ڈپلیکیٹ ہینڈل کا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو کر رہا ہوتا ہے پیرنٹ پروسس کریئٹ کر رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ پروسس اس کو ریال ہینڈل چاہیے ہوتا ہے نہ کہ سوڈو ہینڈل چاہیے ہوتا ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے تو یہاں پہ اس ایپے کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے یہاں پہ جو شورٹ کوئیشن نہیں لاغ کوئیشنifications لازمی آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو ڈپلیکیٹ ہینڈل ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہو گئے اس کا آرگومنٹ ہوں گا ہینڈل ایش سورس پروسس ہینڈل اگر اس آرگومنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ یہ دے تو یہ والا جو ہوتا ہے ہینڈل دیا ہوتا ہے جس بھی پروسس کے پاس ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ والا آتا ہے اور اس طرح اگر بات کریں跤ج samos handle کے یہاں ایکشل module ہوتا ہے یہopt جو فائل کا ہمور حرم یہاں پہ آتا ہےèce طرح ہے اور اس طرح اگر بات کریں کوپی ہونے کے بعد جو اس کا پومنٹر بن کے آتا ہے وہ lpt target handle کے اندر آتا ہے اور اگر اس طرح اس آرگیمنٹ کی بات کریں ै چن Sharon process handle تو یہاں پہ جس patro寺ț کو دیا جانا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ جس پوس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ parent process کے دیا جائے تو یہاں پہ یہ جو آئے گا یہاں پہ parent process آئے گا یا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ child process کو دیا جائے تو یہاں پہ child process آئے گا اب اسی طرح اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو source handle ہے یہاں پہ exist نہیں کرتا تو یہاں پہ کہہ کہ اس کے پاس وہ handle ہے لیکن actual میں exist نہیں کرتا تو یہاں پہ جو duplicate handle ہوگا وہ API فیل ہو جائے گی اور اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہینڈل ہم ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ڈیفائن کے یہاں پہ اس والے آپچن میں ایچ ٹارگٹ پروسس ہینڈل تو یہاں پہ ہم جس بھی پروسس کا دیں گے تو صرف اسی کے اندر ویلیڈ ہوگا ہے جیسے ہم اگر یہاں پہ پروسس اے یعنی پیرنٹ پروسس کے اندر دے دیتے ہیں تو اسی کے اندر ویلیڈ ہوگا اسی طرح کرم پروسس بی کے اندر دے 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 تو صرف اسی کے لئے ویلیڈ ہوگا اس کے اندر ویلیڈ نہیں ہوگا زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ ہینڈل یا تو سورس بنا رہا ہوتا ہے یا ایسی طرح ٹارگٹ یعنی جس کے اندر جا کے یوز ہونا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ دو پروسس بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور پروسس بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ڈیپلیکیٹ ہینڈل کے لئے میں سپیہشل جو میکنیزم ہوتا ہے وہ بنانا پڑتا ہے اور ڈی وڈ ڈی 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 اپشن کے اگر بات کریں تو یہاں پہ دو ہو سکتے ہیں ڈپلیکیٹ کلوز سورس یعنی کہ جو سورس ہینڈل ہے اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے کہ سیکنڈ نمبر پر کہ سیم ایکسس ہوگی یا ڈیفرینٹ یعنی اگر یہاں پہ دی ڈی ڈبلی اپشن کے اندر ہم ڈپلیکیٹ سیم ایکسس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈپلیکیٹ ہینڈل بنایا جا رہا ہوگا اس کی بلکل سورس ہینڈل یعنی اس جیسی ایکسس ہوگی یہاں پہ صرف ایم سی کیوز دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں سب سے جو پہلا آتا ہے تو یہاں پہ کیا آتا ہے کہ ڈپلیکیٹ ہینڈل کریٹ کرتے ہیں تو جب یہ ڈپلیکیٹ ہینڈل کی ضرورت ہی تب آتے ہیں جب یہ جو پیرینٹ ہوتے اور چائل ہوتے ہیں ان کو ڈیفرینٹ ایکسس کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ لونگ قویشن دیکھتے ہیں تو رائیٹ دی ریٹرن ٹائپ اینڈ پیرامیٹر آف دی ڈپلیکیٹ ہینڈل تو اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ بول ہے اور یہاں پہ اس کے سارے پیرامیٹر منشن کی ہوئے ہیں سیکنڈ نمبر پہ زیادہ تر یہ کم آتا ہے لیکن زیادہ تر جو آتا ہے نا اس سنیریو گیون ہوتا ہے سنیریو کیسے ہوتا ہے یہاں پہ لے کے یہاں تک ساری یہ پہ گیون ہوتی ہے اور جو دو چیزیں پوچھتے ہیں پہلے نمبر پہ پوچھتے ہیں which source handle returns original handle تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو original handle ہوتا ہے وہ edge source handle ہوتا ہے یعنی یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ یہ جو ہوگا یہ edge source handle ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا edge source process handle ہوگا تو یہاں پہ جو original handle کو return کرے گا edge source handle کرے گا اور سیکنڈ نمبر پہ پوچھتے ہیں which handle we receive the pointer of the original handle تو جو pointer receive کرتا ہے وہ ہوتا ہے LP target handle یہاں پہ یہ میں نے نیچے highlight بھی کیوں ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا topic 95 کے اگر بات کریں تو یہاں پہ جب ایک process اپنی جو working ہوتا ہے اس کو finish کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب exit کرنا چاہتا ہے تو exit کرنے کے لئے اسے جو اپے کو call کرنا پڑتا ہے وہ تو exit process اور یہاں پہ یہ جو argument لے رہی ہوتا ہے exit code کو لے رہی ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس code کو through جو ہوتا ہے وہ process exit کر جاتا ہے جیسے یہاں پہ just source کے یہاں پہ ایک application ہے cam test ہیا یہاں پہ یہ جب application اپنی working finish کر کے جب close ہونا چاہے گی تو اس اپے کو call کرے گی اور اس کے argument میں اس کا exit code دیا جائے گا اب exit code کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اس کے لئے جو اپے call کی جائے گی یعنی پہلے اپے call ہوگی اور پھر یہ والی call ہوگی تو یہاں پہ ہوگی get exit code process یہاں پہ کیا ہوگی کہ handle edge process یعنی یہ جو process ہے نا اس کا handle دیا جائے گا سب سے پہلے اس کو اور اس کے بعد یہ lp exit code یعنی اس کے اندر جو ہوگا اس کا ایک pointer آئے گا اور یہ والا جو pointer ریٹرن ہوگا تو یہاں پہ دیا جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو process ہے وہ terminate ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ جو کام ہوئے یہ exit ہوئے یعنی ایک process جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو جو exit ہے terminate کر رہا ہے اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ someday جو ہوتا ہے ایک process دوسرے process کو بھی terminate کر سکتا ہے اس کے لئے جو اپے call ہوتی وہ ہوتی terminate process اور یہاں پہ اس کی جو return type ہوگی وہ bool ہوگی یعنی boolean ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تو successfully وہ اس کو terminate کر دیتا ہے دوسرے process کو تو وہاں پہ true return کر دے گا لیکن اگر successful کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتا تو وہاں پہ false return کر دے گا اب اس کے لئے کے آوگا کہ بلکل وہی process ہوگا یعنی ہینڈل ایچ process ہوگا جیسے یہاں پہ جس سوچ کر کہ یہ جو application ہے یہاں پہ اس والے کے Microsoft جو اس کو بند کرنا چاہ رہی ہے اب جب اس کو بند کرنا چاہ رہی تو سب سے پہلے تو اس کو handle چاہیے ہوگا اور جب اس کو handle ملے گا تو اس کے بعد second number پہ اس کو جو چاہیے ہوگا exit code چاہیے ہوگا تو دونوں argument کے بعد کیا ہوگا کہ یہ والا جو یہاں پہ یہ جو ہے application یہاں پہ اس کو کیا ہوگا اس process کو end کر دے گی تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا idea نہیں ہے کہ آپ exit process یعنی اوپر والی جو ہے نا یہ ایک program جب run ہو رہا ہے نا تو اس کے اندر یہ اس کو use کریں اگر کچھ ایسا کرتا ہے نا تو یہاں پہ اس کے جو resources وہ system کو واپس نہیں جاتے جیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ sometimes جو ہوتا ہے ایک process ہوتا ہے یہاں پہ اس سے اگر process کی بات کر لیں تو اس سے بہت سارے handle open کر کے رکھے ہوگے تو اگر ہمیں ان کو open کر لیتے ہیں یعنی اس کو call کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کو فوری طور پر terminate کر دے گا exit کر دے گا تو اس کے جو handle ہوگے take the argument تو یہاں پہ جو لیتا ہے exit code لیتا ہے آپ نے logically سوچنا ہے کہ جب exit process کو کر رہے ہوں گے تو اس کو کیا چیز require ہوگی تو یہاں پہ اس کو exit code چاہیے ہوگا اور exit code سے آپ کے mind بھی آنا چاہیے کہ exit code جب ہمیں چاہیے ہوگا تو ہمیں کس اپیے کے ثروح ملے گا تو یہاں پہ جو ملے گا get exit code process کے ملے گا اور یہاں پہ بھی logically سوچنا ہے کہ جب ہمیں کسی process کا exit code چاہیے ہوگا تو ہمیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ جس process کا آپ نے چاہیے تو سب سے پہلے تو اس کا handle چاہیے ہوگا اب جب آپ handle لے لیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک چیز کے اندر store کرنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے LP exit code کے اندر store کریں گے اسی طرح second mcqs کی بات کریں one process can finish and the process using d تو کس function یہ اپیے کے ثروح کیا جاتا ہے تو terminate process کے ثروح کیا جاتا ہے اب یہاں پہ بھی logically سوچیں ایک process دوسرے process کو terminate کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اسے دوسرے process کا handle چاہیے ہوگا اور handle کے بعد کیا چاہیے گا اسے اسی طرح exit code چاہیے ہوگا تو دو چیزیں جب اس کو ملیں گے تو پھر اس کو terminate کر سکے گا اور یہاں پہ ایک یہ mcqs ہے it's not a good idea to use تو یہاں پہ کیا کہ exit process ہے آپ کو program کے اندر use کرنا یعنی ایک اچھا idea نہیں ہے topic 96 کے اگر بات کریں تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر process ایک ہے جیسے یہاں پہ process ہے تو یہاں پہ اگر یہ کسی چیز کے اوپر working کر رہے تو سمٹائم کیا ہوتا ہے کہ اسے کسی process دوسرے process یا اسی طرح کسی keyboard input ہوگئے یا cd drive usp drive ہوگئے ان طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اب یہاں پہ یہ special function کا use کرتا ہے API کا use کرتا ہے تو یہاں پہ جو پہلی API ہوتی ہے وہ ہوتی ہے wait for single object اور second جو ہوتی ہے wait for multiple object اگر single object کی بات کریں تو یہاں پہ just pause کے اگر یہ process ہے تو یہاں پہ جب working کر رہے تو اسے صرف ایک process کی ضرورت پڑ جاتی ہے اسی طرح کسی ایک چیز keyboard input کی یا usp drive وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہاں پہ جو API کو use کرے گا یہاں پہ wait for single object کو use کرے گا اسی طرح اگر wait for multiple object کی بات کریں تو یہاں پہ جب اس کو ایک سے زیادہ چیز ہو یعنی اس کو کوئی دو process چاہیے یعنی اسی طرح کوئی ایک سے زیادہ چیز ہے یعنی ایک keyboard input ہو گئے ایک process ہو گیا تو یہاں پہ کیا کرے گا یہاں پہ wait for multiple object کو use کر لے گا اب اگر ان کے argument کی بات کریں تو یہاں پہ wait for single object کی بات کریں تو سب سے پہلے handle edge handle یہ handle کس چیز کا ہوگا جب یہاں پہ یہ working کر رہے ہیں یہ process تو یہاں پہ just pause کے کہ یہاں پہ اس process کو use کرنا چاہا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا جو handle ہوگا وہ یہاں پہ receive ہوگا یعنی جب اس کو working ہو جائے گی یعنی جب اس کو handle ملے گا تو اس کے بعد اس کا wait ختم ہو جائے گا second number پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ کتنی دیر wait کرنا چاہتا ہے یہاں پہ d word یعنی کہ double word ہے اور dw mili second یعنی کتنی mili second تو just pause کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ 5 second wait کریں یعنی جب یہ اپنی working کر رہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ 5 second wait کریں تو اس کے لئے ہم جو value define کریں گے اب اس طرح اگر second کی بات کریں wait for multiple object تو یہاں پہ end count کی بات ہے یعنی اس کو اگر یہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو کتنے object کی سرچ ہے کہ کتنے object اس کو available required ہے تو یہاں پہ just pause کے اگر یہ 5 ہے نا تو یہاں پہ جو آئے گی value یہاں پہ 5 آئے گی second number پہ handle lp handle یہاں پہ ایک ray ہے ray کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کا ray ہوتا ہے اور اس کو پانچ جو item ہے نا one by one سارے یعنی اس طرح اس کو چاہیے اور اگر یہ اس کے mili second کے اگر بات کریں یعنی دی ورڈ دی وی mili second تو یہاں پہ کہا کہ time out period ہے یعنی کتنے دیر کے بعد جو ہوگا program ہوگا وہ time out ہو جائے گا اور fair return کر دے گا تو اگر آپ zero اس کی value set کر دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی wait نہیں کرے گا یعنی جتنے بھی program اس کو require ہوں گے اگر تو available ہیں تو وہاں پہ اپنی working جو ہے اس کو continue کر لے گا لیکن otherwise کہا ہے کہ وہاں پہ fair return کر دے گا اور اگر اس کی value جو ہے نا وہ infinite دے دیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمیشہ wait ہی کرتا رہے گا جب تک اس کو جو available اس کو چیزیں ہیں وہ جب تک مل نہیں جاتی وہاں تک تب تک wait کرتا رہے گا اور اگر اس argument کی بات کریں تو یہاں پہ کتنے item کے لیے اس نے wait کرنا ہے اس کے لیے جو values ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کچھ اس طرح کی ہوتے کہ wait object zero یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ صرف ایک object کے لیے اگر اس کو wait کرے اور اگر وہ available ہو جاتا تو ٹھیک ہے otherwise کیا کرے fair return کر دے اور zero plus ten یعنی اگر آپ اس کے ساتھ چار item اور چاہتے ہیں تین item اور چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی value set کر دیں گے تو اتنے item کے لیے wait کرے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر وہ جو آپ کا wait ہے وہ start ہی نہیں ہو بلکہ اس سے پہلے ہی time out ہو گیا ہے اور اگر اس value کو use کر لیتے تو اس کا مطلب یہ جو function یا API یعنی یہ wait function کو use نہیں کر سکتی اس کو access نہیں ہے تو یہاں پہ صرف MCQs دیکھ لیتا ہے سب سے پہلے جو پوچھتے ہیں simplest form of synchronization can be achieved through تو یہ کس کے ثروہ ہم achieve کرتے ہیں wait function کے ثروہ یعنی یہ دو API ہیں اس کی تو یہاں پہ اس کے ثروہ achieve کرتے ہیں second FCQs کی بات کریں تو یہاں پہ پوچھتے single object for with the process wait is activated by تو یہاں پہ کس سے کیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر second MCQs کی بات کریں تو یہاں پہ ہے the array of handle for with the process wait is activated array کی بات کریں تو یہاں پہ LP handle کے ثروہ اس کو manage کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک اور MCQs ہے is the time out period for wait zero for no wait and infinite for indefinite wait تو یہاں پہ اس کا جو ہے DW millisecond اس نے wait کرنا ہوتا ہے اور ایک اور MCQs یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ پانچ سیکنڈ کے لیے wait کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ DW millisecond ہے وہ کس سے نہیں use کریں گے تو اس کے value جو آپ use کریں گے وہ 5000 use کریں گے topic number 97 کی اگر بات کریں تو یہ ہے environment block